کیا آپ کو بھی اس دن کے انتظار ہے کہ کب یہ دن آئے گا اور میں جاؤں گا ناران کا غان اور ناران کا غان میں سیر کروں گا اور ناران کا غان میں سنو فال کو انجوئے کروں گا بات تو آپ کی ٹھیک ہے ہر ایک کا شوق ہوتا ہے کہ سنو فال کو انجوئے کریں بٹ ریلٹی یہ ہے کہ یہی آپ کی فیورٹ سنو فال کئی جانے لے چکی ہے جات تو ہو گئی آپ کو سانیہ ہماری واقعہ کہ وہاں پر کیا ہوا تھا برف کے شوقین لوگوں کے ساتھ ہوا کیا تھا بٹ آج کی ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کس طرح آنے ہیں اور کب آنے ہیں تو میں آپ کو مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو ویڈیو کو انٹرو دے کر معلوم ہو گیا ہی ہوگا کہ اس ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے میرا نام ہے محسن رزاق اور آپ اس وقت دے گئے ہیں مسٹر ٹریولنگ یوٹیوب چینل ناظرین آپ کو تو معلوم ہو گئی کہ گزشتہ سال پہلے مری میں بہت تیز برفباری ہوئی تھی اور جیسی ہلکی برفباری ہوتی ہے اور اس برفباری کی خبر پورے پاکستان میں پھیل جاتی ہے اور اس نوفال کو انجوئی کرنے کے لیے لوگ بہت دور دوسرے آتے ہیں اور ایسے اس نوفال کو انجوئی کر رہے تھے کہ معلوم ہی نہیں چلا کہ وہاں پر ان کی جانت چلی گئی وہاں پر برفباری اتنی ہوئی کہ جتنی بھی گاڑییں تھی وہ پھانس گئی ایک وقت کا ناشتہ ہزاروں روپے میں ملتا رہا اور اگر آپ کے دماغ میں یہ باتیں بیٹھ گئی ہو تو مجھے امید ہے کہ آپ اس دفعہ سوچ سمجھ کر ڈیزئین لے گئے تو چلتے ہیں اپنے ایک خوبصورت وادی وادی نارانکہ غان کی طرف کہ کب سنوفال ہوگی اور آپ کا کب آنا ٹھیک رہے گا اور آپ کے لیے کیا ہدایت ہے ویسے تو بات کی جائے تو نارانکہ غان کے موسم کے کوئی بات نہیں کی جا سکتی کبھی بھی برفباری پڑھ سکتی ہے اور اگر آپ کے آنے کا موڈ ہو جائے اور اگر بہت زیادہ برفباری ہوتی ہے تو میں آپ کو گائیڈ کرتا جاؤں کہ آپ نے کا غان ویلی سے پیچھے کی طرف وزٹ نہیں کرنا وہ جگہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہو سکتی ہے کے لیے اشیز آسکتے ہیں سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں خدا نہ خواستہ آپ کسی حادثے کا شکار نہ ہوں تو ہدایات کی طرف آتے ہیں کہ آپ کو کون سی گاڑی لے کر آنی چاہیے تو میں آپ کو ریگمنٹ کروں گا کہ آپ فور بائ فور گاڑی لے کر آئیں اور ساتھ میں آپ کو ٹائے چینز لانے چاہیے ہیں ساتھ میں آپ کو گرم کپڑے ڈالنے ہوں گے کمبل وغیرہ اور آپ کو جتنی بھی گرم چیزیں ہیں وہ ڈالنی ہوں گی اور اگر آپ کی گھاڑی پر سنو چینز نہیں ہوگی تو وہ کسی بھی وقت حادثے کا شکار ہو سکتی ہے تو چلیں سنو فال جب بھی ہوگی دیکھا جائے گا لیکن اس وقت ناران کی کیا صورتحال ہے وہ دیکھتے ہیں اس وقت وادی ناران کا غانوے سردی کی شدت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے سویٹر یا کمبل کے وغیر تو باہر پھلنا ناممکن ہو گیا ہے کمنٹ وغیرہ میں لوگ بابو سر ٹاپ کا پوچھتے رہتے ہیں بابو سر ٹاپ ابھی اوپن ہے وہاں پر تھوڑی بہت برف پاری ہوتی ہے اس کو کلوز کر دیا جاتا ہے اور اگر کنڈیشن ٹھیک ہوں تو اس کو بھی اوپن کر دیا جاتا ہے اور بات کی جائے وادی ناران کا غان کے ہوتلوں کے بارے میں جو کہ کافی کویسٹن آتے رہتے ہیں اگر آپ ناران کا غان کا وزٹ کریں تو آپ کو رہنے کے لئے ہوتلز وغیرہ تو ملی جائیں گے بٹ آپ کو کافی لوگ پرائس میں ملیں گے آپ کو کھانے پینے کے لئے وہاں پر بھی ہوتلز ملیں گے اور اس وقت لوگ پوچھتے رہتے ہیں کیا اس وقت ہمارا جانا ٹھیک رہے گا یا نہیں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو گائیڈ کرتا جاؤں کہ آپ اس وقت صرف اور صرف ناران تک آئیں ناران سے آگے کر سفر نہ کریں کیونکہ آپ کسی وقت وہاں پر پھنس سکتے ہیں یہ تھے کچھ واجئے ناران کا غان کے حالات تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں یہ آپ کی زنگی کے لئے بہت انفرمیٹف ویڈیو ہونے والی ہے آپ نے ان ہدایات پر ضرور عمل کرنا ہے اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پس کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ایسی انفرمیٹف ویڈیو کے ساتھ اتنے تک آپ اپنا حیال رکھیں تو شکریہ